بسم اللہ الرحمن الرحیم سی ایس ایس کرنے والے طلباء و طالبات اور آفیصر حضرات سے چند گزارشات عزیزان من گزارش یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات ظہور پذیر ہوتے ہیں جب انسان کو یہ حیرت محسوس ہوتی ہے کہ جو کچھ اس نے کتابوں میں پڑھا وہ کچھ اور تھا جو کچھ اس نے لوگوں سے سنا وہ کچھ اور تھا اور جو کچھ اس نے میڈیا پر دیکھا وہ کچھ اور تھا لیکن جب پریکٹیکلی عملی میدان میں عملی زندگی کے واقعات کو قریب سے دیکھنے ان کو پرکھنے ان کو جاننے کی نوبت آئی تو پھر پتا چلا کہ زندگی کے اصل حقائق کیا ہے معاشرے کی اصل حقیقت کیا ہے سماجیات کی حقیقی کیمسٹری کیا ہے اور لوگوں کے جو ذہن ہیں ان کے جو ازہان ہیں ان کے اندر کیا چل رہا ہے اور وہ کس طرح سے معاشرے کے اندر سروائی کر رہے ہیں جو بظاہر حقیقی مستحق اور غریب اور مظلوم بنا کر پیش کیا جاتے ہیں درے پردہ ان کی پیچھے کہانی کیا ہے ان کی پیچھے حقائق کیا ہے اور جو بظاہر ظالم انداز میں ظلم کے انداز میں جن کو ڈسپلی کیا جاتا ہے جن کو ایزے نمونے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے ان کی پسے پردہ مجبوریاں کیا ہیں ان کے حالات کیا ہیں ان کے حقائق کیا ہیں اور ان کی تاریخی جو ہے اس کی ہسٹری کیا چیز ہے یہ ساری وہ باتیں ہیں جو تجربے کے ساتھ آتی ہیں یہ وہ ساری باتیں ہیں جو انسان کی گہری مشہدادی قوت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جتنا انسان کا نالج وسیع ہوگا جتنا انسان کا ایک دوسرے کو سمجھنا اور معاشرے کی جو حرکیات ہیں اس کو سمجھنے کی قوت زیادہ ہوگی جتنی مشہدادی قوت میں پخت کی آئے گی اتنا ہی معاشرے کے اندر وقوع پذیر ہونے والے واقعات اور حالات کو سمجھنے میں مدد ملے گی اگر ایک شخص آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے جس کو بہت غریب مظلوم مجبور مستحق اور لاچار کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ وہاں پر آپ نے اس کی جگی گرا دی اس کا ڈیرہ گرا دیا اس کی دکان گرا دی اس کا وہاں سے ریڑہ ختم کر دیا اس کا وہاں سے ڈابہ ختم کر دیا لیکن پسے پردہ ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کو مستحقین کو غریبوں کو کچھ مافیاز جو ہیں وہ ریاست کی سرکاری زمین پر قبضے کے تناظر میں کھڑا کر کے ان سے معمولی سا قرائعہ وصول کر کے ان کو سامنے پیش کر دیتے ہیں اور جب ریاست اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے اپنے جگہ کا قبضہ حاصل کرنے کے لیے وہاں پر اپنے اقدامات کرتی ہے مشینری لگاتی ہے یا قانون حرکت میں آتا ہے تو اسی طرح کے بہت سارے غریبوں کو ڈی سی کی عدالت میں اے سی کی عدالت میں اے ڈی سی جی کے سامنے مجھے سٹیٹ کے سامنے جج کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ریاست نے یا ریاست کے افسران نے جو ہے وہ غریبوں پر ظلم کیا ہے ان کی روزی روٹی کو بند کرنے کی کوشش کیا ہے اور غریبوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور یہ جو کچھی بستی تھی یہاں سے غریبوں کو ہٹا کر اٹھا کر بہت سارا ظلم کیا گیا ہے لیکن در حقیقت اس کے پیچھے کہانی کچھ اور ہوتی ہے ہر علاقے میں ہر کونے میں بول کے وہاں پر مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ایسے مافیاز ہیں جن کی مختلف شکلیں ہیں بظاہر وہ معاشرے کے معزز ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے بظاہر وہ مذہبی ان کا تاثر دیا جاتا ہے لیکن اندر خانے انہوں نے بھی اپنی آمدن اور ان کی اجارہ داری کے جو طریقہ کار ہیں وہ بڑے مختلف اور حیران کن دیکھنے کو ملتے ہیں تو جب کوئی بھی افسر سٹی ایٹ کی رٹ قیم کرنے کے لیے وہاں پر میدان میں فیلڈ میں جاتا ہے تو اس کو وہاں پر بہت سارے کرداروں سے پالا پڑتا ہے اور بعد ایسے لوگوں سے بھی پالا پڑتا ہے جو بظاہر معاشرے کے اوپر نظام کے اوپر سماج کے اوپر تنقید کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کی چوریاں کھا رہے ہوتے ہیں اور بظاہر یہ محسوس کرا رہے ہوتے ہیں کہ وہ تو بڑے معصوم اور فیر ہیں لیکن در حقیقت وہ بھی کسی سے اپنا بدلہ چکانے کے لیے ایسی چیزیں وہ سامنے لارہے ہوتے ہیں اس لیے کسی بیک اچھے افسر کو صحیح افسر کو سمجھدار افسر کو یہ ضروری ہے کہ وہ معشہدے کی قوت کی بنیاد پر یہ سمجھنے کی صحیحیت رکھتا ہو کہ یہاں پر حالات کیا ہیں ایکچول زمینی حقائق کیا ہیں اور جو کچھ بتایا جا رہا ہے اس کے پسے پردہ در پسے پردہ در پسے پردہ کیا ہے اور جو کچھ دکھایا جا رہا ہے اس کے پسے پردہ پسے پردہ اور در پسے پردہ کیا حقائق اور حالات ہیں اور جو کچھ نظر نہیں آ رہا اس کے نظر نہ آنے کی وجوہات کیا ہیں اور جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ بہت تھوڑا ہے اس سے زیادہ نظر آنا چاہیے تھا اور اس زیادہ کو روکنے کے لیے کہاں کہاں پر رکاوٹیں ڈالی گئیں ہیں یہ وہ ساری باتیں ہیں جو پریکٹیکلی عملی زندگی میں انسان کو دیکھنے کو ملتی ہیں وہاں پر پتہ چلتا ہے کسی بھی شخص کی انتظامی صلاحیت کا اس کے مطالعے کا اور اس کے تجربے کا اور اس کی دلیری کا بہادری کا اور قانون پر عمل درامت کروانے کی صلاحیت کا یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ آپ نے پڑھا تھا وہ کیا تھا جو کچھ آپ نے سنا تھا وہ کیا تھا اور جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے اس لیے سٹیٹ کی رٹ کسی بھی افسر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جہاں پر بھی جائے وہاں پر ریاست کی رٹ قائم کرے حتیٰ کہ لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ یہاں ریاست کی رٹ کا عملی طور پر نفاظ ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے لیے ایک افسر کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے دردکار وسائل اور دستیاب وسائل کو بروے کار لاتے ہوئے سٹیٹ کی رٹ کو قائم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں لہٰذا آپ جب بھی کسی بھی علاقے میں جائیں کسی بھی صوبے میں جائیں کسی تحصیل اور ظلے میں جائیں کسی ڈویجن میں جائیں وہاں پر پانچ بنیادی چیزوں کا آپ لازمی طور پر مطالعہ کریں کہ سب سے پہلے اس علاقے کے لوگوں کی قومیت میں زیادہ تر کس قومیت کا غلبہ ہے اس کے بعد ان لوگوں کی تاریخی ہسٹری کیا ہے نمبر تین اس علاقے میں مقامی لوگ کتنے فیصد ہیں اور غیر مقامی لوگوں کی کتنے فیصد یہاں پر موجودگی ہے اور نمبر چار ان لوگوں کا ایجوکیشن لیول اور ان کی آمدن کا ذریعہ کیا ہے اور نمبر پانچ کہ یہ لوگ مذہبی حوالے سے کس طب کا فکر سے زیادہ تر وابستہ ہیں ان ساری چیزوں کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے حقائق اور حالاز جو ہے آپ پر واضح ہو جائیں گے پھر ہمارے ملک میں تقریباً کوئی بھی علاقہ سیاسی اصل اور حسوق سے جدا نہیں ہے ہر علاقے میں مختلف سیاستدانوں کی اپنی اجارہ داری ہے وہ مختلف لوگوں کو ہوسطہ اوزائی کرتے ہیں بظاہر ان کو ووٹر بنا کر پیش کرتے ہیں اور انتظامیہ سے ہر وقت اس بات پر لڑتے اور جھگڑتے نظر آتے ہیں کہ ہم نے عوام کی حقوق کا دفاع کرنا ہے ہم عوامی حقوق کے دفاع کے لیے آپ کے پاس آئیں ہم عوام کی مفاد کے لیے آپ کے پاس آئیں لہٰذا ہمارے ووٹروں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے لیکن در حقیقت بہت جب اوپر ووٹروں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی ہوتی در حقیقت وہ ریاست کی رٹ قائم کی جا رہی ہوتی ہے جس کو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے لہٰذا وہ پھر اس وقت سیاستدانوں کو بیچ میں لے کر آ جاتے ہیں اور سیاستدان کو جب اگر حقائق بتائے جائیں تو وہ پھر یہ کہتا ہے کہ جناب آپ نے میرا استقاق مجروع کی ہے اس کے بعد ایک ہی اپشن ہوتا ہے کہ وہ اس متعلقہ افسر کو وہاں سے ٹرانسفر کروانے کے لیے تحریک استقاق پیش کرتا ہے یا اپنی خفت مٹانے کے لیے استقاق کومیٹری میں افسر کو لے کر جاتا ہے کہ وہاں پر افسر پیش ہو اور اس کی سرزنش ہو اور وہاں پہ وہ معافی مانگیں اور ایندہ سے وہ مودب بچہ بن کر سیاستدان کی خدمت یقینی بناتا رہے اس لیے بہت سارے عوامل کو دیکھ کر چلنا پڑتا ہے وہاں پر اصل میں جو بنیادی طور پر چیز کام آتی ہے وہ ہے آساب کی قوت جتنے آپ کے آساب مضبوط ہوں گے جتنا آپ کا پس منظر ٹھیک ہوگا جتنی آپ کی کام کرنے کی صلاحیت مضبوط اور یقینی ہوگی جتنا آپ کا نالج اور مشہدہ وسیع ہوگا اور جتنا آپ کو قانون کی وقفیت ہوگی اتنا ہی آپ صحیح طریقے سے سروائیول کرنے میں کامجاب رہیں گے اور خاص طور پر جو ہماری خواتین ہیں ان کے لیے تو ڈبل محنت کرنی پڑتی ہے کیونکہ خواتین کو تو ویسے ہی یہاں پہ لوگ کبزور سمجھتے ہیں چونکہ یہاں پہ مرد کی حقمیت کا معاشرہ ہے تو عورت کو ویسے ہی وہ صحیح طریقے سے انٹرٹین نہیں کیا جاتا جس کی وہ مستحق ہے زبانی کلامی حد تک تو عورت کے بہت سارے حقوق ہیں بہت ساری باتیں ہیں لیکن پریکٹیکلی عملی زندگی میں ہم ایسا نہیں کرتے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بعض سیاستدانوں کی آپس میں چپ کلاش ہوتی ہے بعض مذہبی طبقات کی آپس میں چپ کلاش ہوتی ہے وہاں پہ بعض کار سوشل ورکرز کی آپس میں چپ کلاش ہوتی ہے تو مختلف چپ کلاشوں کے نتیجے میں بھی افسران کو بہت کچھ سوچ سمجھ کر اور حالات اور حقائق کا جائزہ لے کر آگے بڑھنا پڑتا ہے اقدامات کرنے پڑتے ہیں اور موقع پر بروقت فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور ضروری نہیں ہوتا کہ ہر فیصلے جو ہیں وہ عوام کی نظر میں مقبول ہوں بہت سارے فیصلے بظاہر غیر مقبول نظر آتے ہیں لیکن کچھ فیصلے غیر مقبول بھی کرنے پڑتے ہیں کیونکہ اگر آپ سارا ہی عوام کی منشاہ پر چلیں گے تو ایسا تو ممکن ہو ہی نہیں سکتا اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت عوام ہی ٹھیک ہو یا عوام کا نمیندہ ہی ٹھیک ہو یا وہ سوشل ورکر ہی ٹھیک ہو یا وہ جو مذہبی رانما آپ کے پاس آئیں وہ ہی ٹھیک کہہ رہے ہوں بظاہر تو وہ ان کا روب ان کا حلیہ بہت ہی جو ہے وہ قابل احترام ہوگا لیکن اندر خانے ہو سکتا ہے ان کی حقیقت بھی ٹھیک نہ ہو تو اس لیے بہت سارے چیلنجز ہمارے ملک میں خاص طور پر ہیں کیونکہ جہاں پر قانون کی ریٹ جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جہاں پر ریاست کی ریٹ قیم کرنا ہی سب سے بڑا چیلنج ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ریاست کی ریٹ قیم کروانے کے لیے جو افسر کامیاب ہو جاتے ہیں اپنے علاقہ جات میں اپنے صوبوں میں اپنی تحصیلوں اور زلوں اور ڈویجرز میں وہی سب سے کامیاب افسر کہلاتے ہیں یہاں پر پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ نے اپنے سینئر سے کیا سیکھنا ہے اپنے سینئر سے کیا آپ نے مطالعہ لرن کرنا ہے اور آپ نے تاریخی کتابیں کیوں پڑھنی ہیں آپ نے سفر کیوں کرنا ہے تاکہ آپ کو بہت کچھ سمجھنے سیکھنے اور دیکھنے کو ملے اور جب آپ فیلڈ میں جاتے ہیں تو فیلڈ ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں پر آپ کو زندگی کی حقیقتوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے اور تب جا کر آپ کی اندر وہ ایک صلاحیت اور ایک مضبوطی پیدا ہوتی ہے جس کی بنیاد پر آپ کوئی بھی سٹیپ لینے میں کامجاب رہتے ہیں اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں استقامت ادا فرمائے